جوان ہیں نوجوانوں میں برداشت کم ہوتی ہے اور اظہار زیادہ ہوتا ہے تو دو چیزیں آپ کے معاشرے کو خوبصورت بنائیں آپ کا ایک چار دیواری ہے یا آپ کا گھر ہے یا آپ کا مدرسہ ہے یا آپ کی رہائشگاہ ہے یا آپ کا سکن ہے یا آپ کا ہوسٹل ہے جو اس کو نام دے دو بارہر اس وقت آپ ایک خاندان کے چار سو افراد جہاں جمع ہو اپنے استادوں سمیت یہاں کے خدام سمیت اس میں جو خوبصورتی آئے گی اجتماعی طور انفرادی خوبصورتی ہے کہ بنیاد اچھی ہو وہ ناماز ذکر تلاوت اور اجتماعی خوبصورتی آئے گی آپ کے اچھے اخلاق سے آپ کے اچھے اخلاق آپ کے میرے اچھے اخلاق برداشت برداشت سہ جانے پی جانے بہت بڑی طاقت بنیں گے آپ اگر آپ کو سہنا آگیا اور برداشت کرنا آتی چونکہ جب آپ برداشت کرتے ہیں تو اندر میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت آپ کی روح کو پرواز دیتی ہے اور اگلوں کے لئے تسخیر کا کام دیتی ہے پھر اگر آپ پھٹ گئے تو بم کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے تباہیت جب آپ پھٹیں گے یا میں پھٹوں گا تو معاشرے میں تباہی آ جائے تو اس کے لئے آپ دو چیزوں کا احتمام فرمائیں ایک اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں آپ اس چار سو کے معاشرے میں کوئی غیبت کرنے والا نہ ہو کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو کوئی کسی کو تنز کرنے والا نہ ہو تانہ دینے والا نہ ہو ایسی بات جو کسی کے دل پہ جا کے چوٹ مارے اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کریں کبھی اس پہ قابو پا سکیں گے کبھی نہیں کبھی رہ جائے کبھی ہو جائے تو جب ہاتھ سے نکل جائے بعد تو پھر اللہ نے ہمارے لئے توبہ کا دروازہ رکھا ہے دو نفل پڑھو اللہ سے معافی مانگو جس پر زیادتی ہے اس سے جا کے معافی مانگو اس سے آپ کی مزاج میں ٹھہرا ہوا جائے ٹھہرا ہوا جائے تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں آپ اپنی زبان پہ قابو پانا سکیں گے برائے میرے برائے میرے بہت فائدہ ہوگا ایک زندگی گزری ہے شام قریب ہے تو پوری زندگی کے تجارب نچوڑ بھی اس میں شامل ہیں اور تجارب نچوڑ کو گولی مارو اور دیوار پہ ڈال دو میرے نبی کا فرمان اس کے لئے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی زمانت دے دو میں جنت کی زمانت دیتا ایک تمہارے جو دو جبدوں کے درمیان ہے ایک تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے اسے پاک کر لو میں جنت کا زامن بن جب اور معاذب نے جبل سے فرمایا کہ تو میں پورے دین کا نچوڑ بتاؤں کہ جی کیا تو آپ نہیں اس حدیث کو میں نے بتا نہیں ہزاروں لاکھوں دفعہ بیان کر دیا ہے اور ہر دفعہ بیان کیا ہے اچھا یہ ایسے کر کے کیوں فرمایا یہ پہلے کیا پھر کہا کفہ آدھا اور کہا کس کو ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا اتنے بڑے ادھارہ ہجری میں انتقال ہوا چودہ سو چونتیس ہجری میں میں اردن گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی چودہ سو سال گزر گیا ان کی قبر سے خوشبو کانا بند نہیں ہوا اتنے بڑے آدمی کو کیسے سمجھایا بچے کی طرح کہ ماز از زبان فی قابو تو آپ سب کو اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں وہ عرب خطیب کہتے ہیں او سی کم نفسی اولا و ای آکم کر کے آن دور پر خطبہ شروع کرتے ہیں تو میں بھی اپنے ذات سے شروع کر کے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی زبان فی قابو پانا سیت یہاں اس کی مشک کر لو یہ چھوٹا سا میدان ہے چھوٹا ایک طالعب میں ہے ایک طالعب میں یہاں سے نکل کر آپ ایک سمندر میں کودیں گے جائیں کہ رشتوں کی فیرست ہوگی تعلقات کی فیرست ہوگی ناغواریوں کے خوفناک خاردار کانٹے ہوں گے کہیں کہیں پھول ملیں گے ورنہ کانٹوں سے بھرا جہان ہے اگر آپ نے یہاں پریکٹس کر لی تو پھر آپ اس میدان میں جا کر انتہائی خوبصورت معاشرے کا فرض بن جائیں اکھاڑے میں اترنے سے پہلے کسرت کی جاتی ہے پہلے وہ کرتے ہیں کیا 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 کرتے ہیں پھر جا کے وہ اکھاڑے میں اترتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں اس کی مشک کرتے ہیں اس کے لئے ویٹ اٹھاتے ہیں اس کے لئے کیا خوش کرتے ہیں پھر جا کر وہ اکھاڑے میں اترتے ہیں آپ کو جتنے بھی ہے کسی کے پاس دو سال ہیں کسی کے پاس چار سال ہیں کرنے کو تو ایک دن بھی بہت ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کھول دے یہاں آپ یہ سیکھ لیں نہ کریں نہ سنیں سننی بھی نہیں کسی کی برائی مت سنیں کسی کی برائی مت سنیں آپ خوشحال رہیں گے پر امن رہیں گے کسی کی برائی نظر آئے تو آنکھیں بند کر لیں اندھے ہو جائیں گے اس کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑھیں آنکھوں پہ اپنے پردہ ڈال لیں ایک صحابی کہہ رہے ہیں اُرِيدُ اَنْ يَسْتُرَنِي رَبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اشارت ہوں اللہ قیامت کے دن میری پردہ پوشی فرمائے آپ جواب دے رہے ہیں اُسْتُرْ عُيُوبَ اِخْوَانِكَ يَسْتُرْكَ رَبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپا اللہ تیرے عیب چھپائے ایک ہی بات نہ کسی کی کمی بولو نہ سنو نہ دیکھو تو آپ کے دل کا برطن صاف رہے خوش رہو گی جب بولو گے جب سنو گے جب دیکھو گے پھر آپ کے دل میں زہر بھر جائے گا نفرت بھر جائے گا غضب بھر جائے گا تینہ بھر جائے گا حسد بھر جائے گا بہت بھر جائے گا تو بہت بڑی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی زبان پہ آپ قابو پانا سیکھ لیں تو آپ کا اپنا بھلا ہے جب آپ عملی میدان میں جاؤ گے تو آپ کے پاس ایک طاقت ہوگی کبھی بیوی کے روئیے ایسے کبھی اولاد کے روئیے کبھی ماں باپ کے کبھی بھائیوں کے کبھی رشتہ داروں کے کبھی پڑوسیوں کے کبھی ساتھیوں کے تو آپ کو اللہ تعالیٰ حمد دے گا کھڑے ہونے ایک تو آپ سب بچے اس کی نیت کرو کہ زبان پہ انشاءاللہ قابو پانا ٹھیک ہے سچ بولنا ہے جھوٹ میں بولنا ہے جھوٹ لانت ہے ہر انسان کے اچھے بول بولنا ہے غیبت نہیں کرنا بہتان نہیں ماندنا کسی کو بیزد نہیں کرنا ہے کسی کی بے اکرامی نہیں کرنا کسی کی اصلاح کے چکر میں اس کے عیب نہیں پکڑنا ہے بس اپنے دنرے دنی یا اپنی دنرے دوسری عرض یہ کرنی ہے یہ بھی ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اس دل کو بچوں صاف رکھو اس میں کسی کی نفرت نہ آنے دو کسی کا بغض نہ آنے دو کسی کا حسد نہ آنے دو کسی سے کینا نہ رکھو بغض اور شہن بغض ہے صرف نفرت اور شہن کینا کہ نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کا بھی چکر ہو کہ کسی طرح اس کی ٹانک کھینچو کسی طرح اس کی ٹانک کھینچو تو دل کو صاف رکھو اور ہر معاملہ کرنے والے کی تعویل کرو میرے چھوٹے عمر میں مجھے شہرت مل گئی اقدم مل گئی اسے کر کر تو جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہیں یہ انسانی فطرت ہے حسد بھی آتا ہے نفرت بھی آتی ہے بہت کچھ آ جاتا ہے کہ یہ کیوں یہ کیوں تو مجھے ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑھو جھوٹے الزام اور بہتان 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 حالا سبحانک حالا بہتان اعلیم ایسا کسی ہے تو میری پیشی ہو گئی مولان جمشید صاحب کے پاس تو فرما لے کہ تو کیا سوچتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے تو میں نے کہا یہ حسد ہے اور کیا ہے اللہ ان کی قبر روشن فرمایا واللہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا لیکن اور میرے استاد کو بھی پتا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ نہیں بیٹھے یہ مت کہو کہ حسد یہ کہو کہ تیری اصلاح کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے میں نے کہا اچھا استاد جی آپ فرماتے ہیں تو میں تسلیم کرتا ہوں میری اصلاح کے لیے کیا ہے یہ انہوں نے مجھے پہلی ضرب لگائی تھی منفی خیالات کو توڑنے کی اور مصبت سوچ سوچ نہیں تو اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر سب کی بغت سے سب کی حسد لیکن حدیث بھی سن لیں یا بنیہ انس ان استطاعتا یا ان قدرتا ان تصبح وتنسیا ولیس فی قلبك غش لآحد فتحل ثم قال یا بنیہ وذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنة او قماقا ان قدرتا ان تصبح و تمسے ان قدرتا میں اشارہ ہے کہ کام مشکل ہے جان لگے گی حسینی آئیں گے تصبح وتنسیا میں اشارہ ہے کہ موت تک کرنا پڑے گا ایک دن کا نہیں ہے جیسے کپڑے آج دھلے ہیں اے دو دن کل انہیں پھر دھونا پڑے گا پرسو پھر دھونا پڑے گا کیونکہ مہلے ہو جاتے ہیں پھر دھونا پڑے گا تصبح وتنسیا میں اشارہ ہے کہ یہ کام ساری زندگی کرنا پڑے گا کیا کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے غشت سے پھوڑ سے غل سے پک کر اور آپ عجیب رحمت اپنے نبی کی رحمت لعالمین دیکھو آپ نے فرما لے احد لے مسلم لے مومن نہیں لے احد لے احد میں ساری دنیا آگئی اگر مسلم بھی آگئی کی نہیں آگئی کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹنا صاف کرتے تو میں آپ دوسری گزارش آپ بچوں سے یہ کروں گا کہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی محنت کرو محنت کرو